نمشکار کیسا ہم ساتھیو آپ صدیقہ ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اور ہمارے یوٹیوب چینل ویڈیو باو انفرٹیک پر کسان بھائیو پیاج کو لے کر پیاج کے ریٹ کو لے کر اور پیاج کا جو آگامی جو بحیث ہے اس کو لے کر میری چرچائے کافی ویاپاریوں سے ہوئی ہے اور کسانوں سے ہوئی ہے کہ آخر اس سال کا جو ہے مسئلہ وقت کیسے ہم سوال کریں گے پیاج کو لے کر تو یہ جو ویڈیو ہے کافی نولیجبل ہونے والا ہے اور ان کسان کے لیے زیادہ یہاں پر نولیجبل ہونے والا ہے جنہوں نے پیاج کو اسٹوریج کیا ہے کیونکہ دوستو اس میں کچھ جانکاریاں میں انکلوڈ کرنے والا ہوں جیسا کہ دلی کی جو سب سے بڑی منڈی ہے آجادپور منڈی وہاں کے ویاپاریوں سے کچھ میری بات ہوئی تھی تو ان کا کیا کہنا ہے جو آگے آنے والا جو مارکیٹ رہے گا اس کے بارے میں اور دکشن بھارت کے کچھ راجیوں کے جو ویاپاری ہے جیسا کہ تمیل نادو اور لاسل گاو منڈی سے کچھ کسان اور ویاپاری دونوں میں اسے جڑے ہیں تو وہاں کی کچھ جانکاریاں ہے ان کا جو مط ہی وہ کیا ہے اس بار پیاج کو لے کر تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ تھوڑا سا سمیں نکال لیجے گا جس سے کہ کافی آپ کو نولیج ہو جائے گا پیاج کو لے کر اور کسان بھائیو جیسا کہ آپ تھمینل پر دیکھ رہے ہیں کہ اس بار جو پیاج کو ہم کس پرکار سیلنگ کریں گے کس پرکار ہم منڈی لگائیں گے اور کتنے دینوں تک جو ہی پیاج یہاں پر ہمارا اس تھی رہنے والا ایک پچاس سے ساٹھ روپے کے بیچ میں یہاں پر رہنے والا ہے تو یہ جانکاری ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے تو سب سے پہلے جو ریکویسٹ میں آپ کو کرتا ہوں کہ یوٹیوب چینل پر آپ پہلی بار آئے ہیں یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر نیچے بنے لال کلر کے سسکرائب بٹن کو دبا کر ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب جرور کریں اور پاس میں بیل آئیکن کو پریش جرور کریں تاکہ ویڈیو کے نئے نئے نوڈی پرین آپ کو سمجھ سے مجھ گئے تو چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ویاباری ورگ کا اس بارے میں کیا کہنا اس سال میں تو دیکھئے جہاں تک میں پچھلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جو اس بار جو پیاج سٹوریج کیا ہے وہ صرف کسان لوگوں نے کیا ہے اس کا ریجن یہ دوستو کی جو ہماری ویابت تھی اس کارن جو ہے منڈیا نہیں چلی اور منڈیا جب آہ چل رہی تھی اس سمجھ جو ہے پیاج ہمارا ہارویسٹنگ کے لائک نہیں ہوا تھا اور پیاج نکلا نہیں تھا تو اس کارن جو ہے آہ اس بار ویاباری لوگ مال نہیں خرید پائے ہیں منڈیا بن تھی اور دوسرا ریجن یہ ہے دوستو کی جو نیفیڈ جو پیاج کے خریدی کرتی ہیں گورنمنٹ کی ایک سستہ ہے جو ایک آپورتی کے طور پہ جو پیاج کا ایک بھندارن کرتی ہے اور جو جب سرکار کو لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہائی ریٹ اوپر جانے والا ہے تھوڑا سا ریٹ اوپر جانے والا ہے تو وہ دھیرے دھیرے اس کے مادیم سے جو ہے پیاج نکالنے کا کام شروع کر دیتی ہے تاکہ سبھی اور گو میں بیلینس بنا رہا ہے جسا کہ میں پچھلے سال کے ویڈیو میں میں آپ کو بتایا تھا تو اسیم پروسیس اس بار ہونا تھا لیکن اس بار نہیں ہو پایا ہے پچھلے سال نیفیٹ نے کچھ پیاج خریدا تھا لیکن اس بار بلکل بھی پیاج نہیں خریدا ہے اس کا ریزن یہ ہے دوستو کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ مہاماری کی وجہ سے پیاج بلکل بھی نہیں خرید پائی ہے تو یہاں پر ایک تو بیاپاری ورگ کے پاس اسٹوریج نہیں ہے اور جو ہے نیفیٹ کے پاس پیاج نہیں ہے حالانکہ گورنمنٹ اپنی حساب سے جو ہے پیاج خریدنے کا کام جو ہے کر رہی ہے لیکن اتنا سکسس نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ مہاماری کی وجہ سے مال ملنے ہی پا رہا ہے اور دوستو دوسری اور تیسری سب سے محتوپون بات یہ ہے کہ یہاں پر جو بیاپاری ورگ کے ساتھ ساتھ جو کسان ورگ ہے وہ کافی سمجھدار ہو چکا ہے اور سب کسان بھائیوں نے پیاج کو اسٹوریج کیا ہے پیاج کو بیورستیت رکھا ہے تاکہ اچھا مارکیٹ آنے پر ہم سیلیم کر سکیں تو یہ سب سے بڑا یہاں پر ایک کارن ہے ویاپاریوں کا یہ ماننا ہے وہیں دوسری بات ویاپاریوں کا کہنا ہے کہ جو ابھی جو ریٹ یہاں پر پندرہ سے بیس روپے اٹھار روپے کا جو سوپر پالیٹی جو پیاج بکرا ہے وہ ایپی ایم سی جو مارکیٹ ہے وہ نہیں ہے وہ ایک سیدھے طور پر جو سوڈا کیا جا رہا ہے اس کے دوارہ جو ہے کسانوں سے مال کی گھرے دیکھی جاری ہے تو کیا دوستو منڈیا کھلنے پر جو ہے یہ بھاو ہمیں ملیں گے تو دیکھ یہ منڈیا کھلنے کا جو یہاں پر سیڈیل رہے گا یہ دو سے تین باتوں پر یہاں پر نیرور کرتا ہے لیکن دوستو جیسے ہی منڈیا چلے گی جیسے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ جون کے اینڈ تک اگر ہم منڈیا چلائیں تو کیا یہ ریٹ نیردھاریت رہیں گے یا پھر اس سے تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے تو صبح ایکسی بات ہے دوستو کہ جو مال منڈیوں میں جائے گا اور جس پرکار سے جو ویاپاریوں کے پاس سٹوک نہیں ہے اگر ویاپاری مال کھری دیں گے تو یہاں پر مارکیٹ میں تھوڑی سی اور اوچھال ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ دوستو سپلائے برابر رہے گی اور جو ہے سٹوک اگر ویاپاری لوگ کریں گے اور کھری دیں گے تو یہاں پر مارکیٹ میں تھوڑا سا دو سے تین روپے اور تھوڑا اوچھا جا سکتا ہے اور دوستو اس کی وپریت پریستی بھی یہاں پر بن سکتی ہے کیونکہ دوستو مال اکدھم سے جو اگر کسان لوگ اگر منڈیا کھلنے پر لے جائیں گے تو ویاپاریوں کو کافی سویدہ ہوگی اور وہ ایک جو ہے نیچے دام پر بھی یہاں پر پیاج کھری سکتے ہیں اور دوستو اگر وہاں پر مال کی کمی اگر آئے گی منڈیوں میں تو وہ تھوڑا سا دام بلا کر کھری سکتے ہیں تو یہ یہاں کر بیلنس سیٹ رہتی ہے منڈیوں کی جس پرکار سے مارکیٹ جو رہتا ہے وہ ہمارا نیردھاریت ہوتا ہے مہین دوستو ویاپاریوں کا ایک یہاں پر یہ بھی ماننا ہے اس بار کی اس بار جو مارکیٹ رہے گا وہ ایک جو ہے سمتل بیگراؤنڈ پر چلنے والا ہے کیونکہ دوستو ابھی ہم پچھلے دنوں سے دیکھ رہے ہیں کافی فیکٹریز بند ہے انڈسٹری وغیرہ جو بھی بند کر رکھا ہے کار کھانے بڑے جو کار کھانے بند ہیں ادھیوک دھندے بند ہیں تو اس میں جو ورکر لوگ کام کرتے ہیں اس میں جو شرم لگتا ہے اس کے لیے جو ہم مان سکتے ہیں ویاپتیوں کی جو سنکھیا رہتی وہ بلکل بھی ابھی ٹھپ پڑی ہوئی ہے سبھی جو لوگ ہیں جو اپنے اپنے گھروں میں جو ابھی جو سمجھ بیتا رہے ہیں تو وہ مارکیٹ میں پھر آئیں گے وہ جو ہے باجار میں لوگ پھر آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے ایک پیاج کی یہاں پر خفت ہو سکتے یہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پیاج جو ہے روج مرہ کی جندگی میں جو چلنے والا ایک ڈیلی روٹین میں جو یوز ہوتا ہے کچین میں تو وہاں پر جو ہے اس کی ڈیمانڈ آہ بڑے گی کیونکہ مال اس بار پروڈکشن کم ہے اس کے بعد جو آہ اس کے ساتھ میں جو آہ ہم مان سکتے ہیں کہ جو نیریات چلے گا وہ بھی ایک برابر طور پر یہاں پر چلنے والا ہے کیونکہ آہ جو بھارت دیش ہے ہمارا کافی اچھا پیاج کا اتفاہ تک دے سے پانس سے چھے جو راج یہاں پر بہت بڑے اس طرح پر جو پیاج پیدا کرتے ہیں تو وہ پیاج کی جو سپلائی ہوتی ہے وہ جو نیریات ہوتا ہے وہ بھار دیشوں میں ہوتا ہے ملیشیا وگرہ سری لنکا آہ اور ہم مان سکتے ہیں مان نکوبار اور وہاں پر جو ہے بنگلہ دیش تک بھی ہمارا پیاج جاتا ہے تو کافی اچھے داموں پر یہاں پر بکتا ہے تو اپنا جو پیاج اگر پچاس روپے یہاں پر بکے گا تو اس جو پیاج کی ویلیو جو ہے سکتر سے بچتر روپے وہاں تک ہو جاتی ہے ٹیکس لگا کر تو یہ مارکیٹ جو رہتا ہے یہ کافی مہتوپون رہتا ہے ہمارے لیے کہ یہاں پر جو مارکیٹ اگر پچاس روپے رہا ہے تو جب ہم ویاپاری لوگ سیلنگ کریں گے اس کو تو ساٹھ سے سکتر روپے میں اس کو یہاں پر دیا جاتا ہے تو ایک یہاں پر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مارکیٹ کریں گے پیاج کا جیسا ہی ہم اگر چالیس روپے بھی اگر پیاج ہوتا ہے تو وہاں سے اگر سیلنگ کرنا شروع کریں گے تو باجار کا جو ایک جو چین رہے گی وہ بنی رہے گی اور ایک دھم سے مارکیٹ جو ہے ہائی نہیں ہو پائے گا اور ایک دھم سے اگر مارکیٹ ہائی نہیں ہوگا تو وہ ایک دھم سے لو بھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ دوستو پچاس روپے پیاج مطلب اگر ہم دیکھیں تو کافی لوگ خرید سکتے ہیں اور پچاس روپے تک جو ہے پیپر باجی نہیں ہوتی ہی میڈیا میں اتنا پیاج نہیں چھایا رہتا ہے پچاس سے اوپر اگر مارکیٹ جاتا ہے تو کافی دکت آ سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے بھی دکت بن سکتی ہے ہمارے لیے بھی بن سکتی ہیں تو میں ان کسان بھائیوں سے کہنا چاہوں ہوا سبی کا جو سو روپے پیاج کا جو سپنا دیکھتے ہیں کہ اسی روپے میں ہم پیاج بیچیں گے تو کسان بھائیوں اتنا یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اور یہ کہنے اور سننے میں صرف اچھا لگتا ہے لیکن دوستو ایسا possible نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ کی کچھ مجبوریہ رہتی ہے اور جو ہے بہر جو اس نیریات کرتے ہیں تو مہا جا کے اس کے پیاج کی جو دام بڑھ جاتے ہیں تو اتنا مہنگا پیاج کوئی کھا نہیں پاتا ہے تو اس کے کارانے جو ہے مارکیٹ پھر دیرے دیرے گیرنے لگ جاتے ہیں گورنمنٹ جو ہے باہر سے جو ہے پیاج مانگوانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پر اگر پیاج گورنمنٹ کو پچاس روپے کلو میں ملتا ہے تو اگر باہر سے وہ چالیس یا پینتیس روپے میں ملے گا تو ایک بڑے اسطر پر جو ہے گورنمنٹ باہر سے پیاج ایمپورٹ کر سکتی ہیں تو یہاں پر کچھ کنڈیشن بنتی ہے جس کے کاران جو ہے مارکیٹ کی ہمیں بیلینسیٹ بنا کے چلنا ہے اور دوستو اس بار کا جو پورا جو سیڈل رہے گا وہ کسانوں کے ہاتھ میں رہے گا تو میں یہاں پہ سیدھا سا کہنا چاہوں ہوا جساں کی ویاپاریوں کا بھی کہنا ہے کافی اچھے ویاپاری میرے کونٹیکٹ میں رہتے ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس بار اگر کسان اپنا مال بھیرے دھیرے کر کے منڈیوں میں لائے گا ایک ساتھ مانڈیوں میں بھیر نہیں کرے گا ایک ساتھ جو جو ہے مال کی ایک دھم سے وہاں پر جو ہے بھیر نہیں ہوگی مال کی جو زیادہ ماترہ میں مال نہیں آئے گا تو کافی اچھے ریٹ کی جو ایک چین بنی رہے گی وہ لمبے سمجھ تک چلنے والی ہے قریباً پندرہ سے بیس دن کا جو ڈیوریشن رہے گا اس میں ہمیں پچاس روپے تک کا مارکیٹ یہاں پر ملنے کی پورے پورے چانس لگ رہے ہیں لیکن دوستو کنڈیشن تب ہی ہم پھولو کر پائیں گے جب آہ تھوڑا سا ہمیں یہاں پر اپنے آپ کو اور سبھی کسانوں کا ہیتی یہاں پر دیکھنا ہے تو ہم آہ جب بھی مال بیچیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے ہم سیلنگ کریں گے تو کافی اچھا ریٹ ہمیں مل سکتا ہے اور دوستو پیانٹیس روپے چالیس روپے سے اگر ہم پیاج کی سٹارٹنگ کریں گے تو کافی ریٹ ہوتا ہے یہ اور کافی اچھا دام بھی ہمیں مل سکتا ہے تو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی کسان بھائی بات کو سمجھے ہوں گے کہ میں آخر کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور میں یہ بات یہ ویڈیو کے مدیم سے آپ سبھی کسان بھائیوں کے پاس کیوں پہنچا رہا ہوں کیونکہ دوستو پیسہ کمانا سو روپے ڈیر سو روپے کے جو سپنے دیکھنا یہ ایک صرف ہم ایک مان سکتے ہیں کہ جملہ ہو سکتا ہے آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے کہ سو روپے کلو پیاج ہو چکا ہے ایک سو دوس روپے کلو اس سمیں ہو جائے گا تو حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے دوستو کچھ پیاج کچھ کوالیٹی بھگ جاتی ہے لیکن دوستو اور آل اگر ایوریج کی ہم بات کہے تو اتنا جو دام ہی یہاں پر اس بار بھی پوسیبل نہیں ہے پچاس روپے تک جو رہتا ہے کافی اچھا ریٹ ملتا ہے اور کافی پیاج کا جو کافی اچھا پیسہ بن سکتا ہے تو آپ پچاس روپے کے آس پاس میں اگر پیاج نکالتے ہیں تو کافی فائدے میں رہنے والے ہیں دوستو یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پچھلے دنوں میں میرے کسان مطر تھے ان کے ساتھ یہاں پر اس اگھڑنا جو اگھڑ چکی تھی کافی انہوں نے اپنے ہی پیاج میں اپنا جو نقصان انہوں نے کر دیا تھا کافی ریٹ تھے قریباً اس سمیں جو مارکیٹ تھا 65 روپے یعنی 65 روپے پرتی کلو کے آدھار پر پیاج کا بھاو گیا تھا لیکن اس سمیں انہوں نے دیا نہیں کسی کے کہنے میں کسی کے بے کام میں وہ آ گئے تھے کہ 100 روپے پیاج ہوگا اور دوستو جیسا ہی پیاج نے ریگس گیر لگایا اور دوستو وہی جو پیاج ہے 28 روپے کلو میں انہوں نے بیچا تھا تو یہاں پر میں سبھی کسان بھائیوں کا ہیت چاہتا ہوں آپ تھوڑا تھوڑا 35 روپے سے اگر پیاج بھیرے دیرے 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 نکالنا شروع کریں گے تو آپ 35 سے 60 کے بیچ میں اچھا مارکیٹ لے سکتے ہیں اور اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں تو کسان بھائیوں بھی یہی کہنا ہے اس کے بعد نیفیٹ نے اس بار خریدی نہیں کی ہے تو سرکار بھی ہمیں کوئی ہست اچھے اب یہاں پر نہیں کر رہے والی ہیں جتنا بھی مارکیٹ رہے گا وہ کسانوں کے ہاتھ میں ہیں تو آپ سے تھوڑا سا ریکویسٹ میں کروں گا کہ آپ 35 روپے 40 روپے جب پیاج ہو تو آپ دیرے دیرے کر کے نکالنا شروع کر دیجئے گا دوستو ویڈیو میں دیرے جانکری آپ کو اچھے لگی ہوگی امید پرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ہماری جو محنت ہے اس کو سارتک بنانے کے لیے پوزیٹیو کمنٹ کریں اور ہمارے پریاس آپ کو کیسا لگ رہا ہے جرور بتائے دوستو آگے بھی میں ویڈیو بنا کر آپ سبھی کسان بھائیوں کے کافی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اور دوستو میرا ادیش صرف اتنا ہے کہ بھارت کا جو کسان ہے وہ کسی کا مہتاج نہ بنے وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ فلائے ایک سمرد کسان بنے ایک مجبوط کسان بنے کیونکہ دوستو کھیتی باڑی ہم کرتے ہیں اور پروفٹ کوئی اور کما لیتا ہے اس بات کا مجھے کافی دوکھ ہوتا ہے کافی افسوس ہوتا ہے اس لئے میں نے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے جس کا ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جس چینل پر ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہی میرا ایک چینل ہے اس کے علاوہ کوئی چینل نہیں ہے اسی پہ ملتا ہوں اسی پہ لائیو رہتا ہوں اسی پہ جو بھی باتیں رہتی ہیں آپ سبھی کسان بھائیوکشا شیئر کرتا ہوں تو کسان بھائیو اب دیجئے اجازت ملتے ہم اگلے ویڈیو میں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک بنے رہی آپ ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ جے ہند وندے ماترم